پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرنے کا وقت آ گیا ہے اب میں تو بڑا گناہ گار ہوں شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی بغافتیں نافرمانیاں کی ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف نہیں کرے گا پکڑے گا اس لئے اب میں تم لوگوں کے وسیعت کرتا ہوں اس وسیعت پہ تم لوگ عمل کرنا تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شمیندہ ہونے سے بچ جاؤں کیا وسیعت کی کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا جلا کے راک کر دینا اس راک کے تین حصے کر دینا ایک حصہ جو ہوا کے اندر اڑا دینا ایک حصہ دریاں کے اندر بہا دینا ایک حصہ زمین کے اندر دفن کر دینا مٹی میں ملا دینا جب میرے وجود ختم ہو جائے گا بلکل راک بن کے فضاؤں میں ہواں میں دریاؤں کے اندر پھیل جائے گا تو پھر میری پکڑ نہیں ہو سکے گی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شمیندہ ہونے سے بچ جاؤں گا صحیح بخاری کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں اس کے انتقال ہو گیا اولاد نے وسیعت کے مطابق اس کی لاش کو جلایا جلا کے اس کے راک بنا دی راک بنا کے ایک حصہ پہاڑوں پر ڈال دیا دوسرا حصہ جو ہے وہ دریاؤں کے اندر پھینک دیا تیسرا ہواب کے اندر اڑا دیا اب ادھر اس نے یہ کیا ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دے دیا کہ سارے اجزاء جمع کر پانی کو حکم دے دیا سارے اجزاء ایک طرف کر پہاڑوں کو حکم دے دیا مٹی کو سب اجزاء لکر دے اور سارے اجزاء اکٹھے کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے زندہ انسان کھڑا کر دی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے باہر کہا جائے گا اللہ نے کھڑا کر دیا کہا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تُو نے اپنے وجود کو راک بنا کے فضاء دریاؤں میں اڑا دیا تُو یہ سمجھتے تھے کہ یا ہمیں یہ قدرت نہیں ہے ہوایں بھی تو ہماری تابے ہیں پانی بھی تو ہمارے غلام ہیں پہاڑ بھی تو ہمارے تابے دار ہیں تو یہ کہاں لے کے جائیں گے تجھے تُو نے کیوں کیا اب وہ شمیدہ خاموش کہا کہ اللہ تیرے خوف سے کیا اس لئے کہ مجھے بڑا خوف آیا بڑے گناہ کیے بغاوتیں کیے ہیں زندگی ایسی گزر گئی ہے مجھے یہ خوف آیا کہ کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کسی بات کا کوئی جواز ہی پیش نہیں کر پاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں جلائیں گے تو میں نے یہ سوچا اپنے وجود کو راک بنا کے پھیلا مٹا دوں گا تو ظاہر ہے پھر کون پوچھ لے مارا دیکھو وہ کیا جانے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے سارے اجزاء جمع کر کے زندہ انسان کل کو کھڑا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا تُو نے میرے خوف سے ایسا کیا ہے کہا ہے رب زجلال اور میری کوئی نیت نہیں تھی صرف تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُو نے چونکہ میرے خوف سے ایسا کیا تھا اور مجھ سے ڈرنا یہ تو تیری گویا کہ محکمانہ شان ہے میری حاکمانہ شان ہے تیرا خوف میرے اگہاں قبول ہو گیا ہے لہٰذا تیز خوف کی وجہ سے آپ میں تیز بخشش کرتا ہوں یہ خوف ایسا اللہ کو پسند ہے محکمانہ شان ہے محکمانہ شان ہے